تیزاوی عشقی اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی میں جنون بھی ہے نفرت بھی چاہت بھی تو آدابت بھی لیکن اب اس تیزاوی عشق میں جھلس کر ایک ڈاکٹر کی جان پر بنائی ہے گازی آباد کے اس ڈاکٹر کی ناکام ماشوگ نے پہلے تو اسے محض 18 گھنٹوں میں سو کال کیے لیکن جب اس کے باوجود بات نہیں بنی تو وہ بالٹی بھر تیزاوی سے اپنے ہی آشک کو نہلا گئی گازی آباد کے اس پیٹ کلینک میں محبت کی ایسی صورت دکھائی دے گی یہ کسی نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا لیکن سومبار کی صبح یہاں ایک ایسی باردات ہوئی کی جس نے بھی سنا سیہر گیا یہاں عشق میں ناکام ایک لڑکی نے اپنے ہی آشک پر تیزاو پھیک دیا اور تیزاو بھی شیشی یا بوتل میں نہیں بلکہ بالٹی بھر کر ایسے میں اگر یہ کہیں کہ لڑکی نے اپنے ہی آشک کو تیزاو سے نہلا دیا تو بھی یہ غلط نہیں ہوگا اب پورے جسم میں چالیس فیصدی سے زیادہ برن انجری کے ساتھ اپنی ہی معشوقہ کا شکار بنا یہ شخص اسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ چھول رہا ہے دکٹروں کو ڈر ہے کہ کہیں اس تیزاوی حملے کا شکار بنے شخص کے آنکھوں کی روشنی ہی نہ چلی جائے تیزاوی عشق کی خوفناک کہانی آشک کو تیزاوی سے نہلا گئی معشوق واردات سے پہلے لڑکی نے کیے سو کون زخمی آشک کی جان پر بنی آنکھوں کی روشنی جانے کا بھی خطرہ دراصل علیگر کے رہنے والے 28 سال کے عمیت ورما ویٹنری ڈاکٹر یعنی پشو چکت سکھ ہیں غازیاباد کے اس پیٹ کلینک میں کام کرنے سے پہلے وہ میرٹ کے ایک سراؤٹر ہاؤس میں ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے وہاں کی نوکری جھوڑ دی اور غازیاباد میں شفٹ ہو گئے پولیس کی مانے تو میرٹ میں ہی ان کی ملاقات خود سے دس سال بڑی ایک لڑکی سے ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے لیکن غازیاباد آنے کے بعد ڈاکٹر عمیت نے اس سے دوری بنانے کی شروعات کر دی جبکہ لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی اور اس کے بیچ کیسے تعلقات تھے اس کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ واردات سے پہلے 18 گھنٹے میں ہی اس نے ڈاکٹر عمیت کو 100 کال کیے تھے لیکن شاید اس کے بعد بھی ڈاکٹر عمیت اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے اور تب لڑکی نے یہ خوفناک فیصلہ کر لیا اس کے بعد لڑکی صوبہ صویرے تیزاب سے بھری بالٹی کے ساتھ اس کلینک میں پہنچی کلینک میں بنے لیونگ روم میں ڈاکٹر عمیت آرام کر رہے تھے یہیں دونوں کے بیچ کہا سنی اور لڑائی ہوئی اور تب لڑکی نے ان پر تیزاب سے بھری بالٹی اڑھے ل دی ایک ساتھ اتنا سارا تیزاب گرنے سے ڈاکٹر عمیت بری طرح چھلس گئے وہ دوڑ کر کمرے سے نکلے اور سامنے لگے کچھ نل کھول کر نیچے لیٹ گئے اسی بیچ لڑکی موقع سے بھاگ نکلی بعد میں موقع پر پہنچی پولیس نے ڈاکٹر عمیت کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا حالانکہ ڈاکٹروں کی مانے تو ڈاکٹر عمیت ورما کی حالت گمبیر ہے اور ان کے آنکھوں کو بھی خطرہ ہے بہت ممکن ہے کہ کل کو پولیس اس ہملاور لڑکی کو بھی دبوچ لے لیکن ڈاکٹر عمیت اب شاید ہی کبھی عام زندگی جی پائیں گے سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اتنی پابندیوں کے باوجود آخر وہ لڑکی اتنا سارا تیزاب کہاں سے لے کر آئی اور کیسے اسے لے کر کلینک میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی مینک گوڑ اور پونیت شرما کے ساتھ انوز مشر غازی آباد آج تک موسیقی